موسیقی مسلم لنک نون کے شینیر رہنمار وفاقی وزیر رداخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن نو مئی کے واقعات کے آرٹیٹیکٹ ہیں اور ان کے جانب سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے آڈیو شواہید بھی موجود ہیں پیٹی آئی نے بیانیاں بتایا تھا کہ چیرمن کپ کی رفتاری ریڈ لائن ہوگی چیرمن پیٹی آئی نے نو مئی کو بقائدہ ڈیوٹیاں لگائی تھیں یہ لوگ گورنر ہاؤس رینجز ہاؤس نہیں گئے جنا ہاؤس ہی کیوں گئے نو مئی کے واقعات کی انمیسٹگیشن کرنے والی جنسیوں سے رابطہ رہتا ہے مفاقی وزیر داخلہ کا کہہ رہا تھا کہ چار دن پہلے آگ لگانے والا ایک شرپسند پکڑا گیا نو مئی کے واقعات کی انمیسٹگیشن جی آئی ٹی کر رہی ہے شہزاد اکبر کی طرح روز میڈیا پر آ کر انمیسٹگیشن کے بارے میں نہیں بتا سکتا میریٹ کی بنیاد پر چلان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا جو آرمی ایکٹ کے تحت چلان ہوگا اس کا ٹرائل ملیٹری کورٹ میں ہی ہوگا وہ اس حوالے سے کوئی کنفیوئن نہیں ہے وزیراعظم شہباز شریف نے اسلامباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت چودہ انگست کو ختم ہو جائے گی ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن آئندہ انتخابات کی تاریخ دے گا آج آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ لمحہ فخریہ نہیں لمحہ فکریہ ہے آئندہ جو بھی حکومت آئے وہ تعلیمی فنڈ میں اضافہ کرے الیکشن کمیشن اکتوبر ناممبر یا جب بھی ہوں گے الیکشن کمیشن اعلان کرے گا وفاقی وزیر شیری رحمان نے کہا کہ اسرائیل نے تحریک انصاف کی حمایت کی ہے جبکہ تحریک انصاف کے چیئرمن اور اسرائیلی لابی ایک دوسرے کے اتحادی ہیں وفاقی وزیر شیری رحمان وزیر آزم کے معاملے قصوصی اتا تارڑ اور وزیر مملکت برائی پیٹرولیوم ڈاکٹر مسدق ملک شریک ہوئے شیری رحمان نے کہا کہ چیئرمن پیٹی آئی اسرائیل کے ساتھ دوستی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں اسرائیل نے تحریک انصاف کی حمایت کی ہے تحریک انصاف کے چیئرمن اور اسرائیلی لابی ایک دوسرے کے اتحادی ہیں موسیقی موسیقی